اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر سٹوڈینٹس ایم شاؤکت آمد کھان میں آپ لوگ کو سوشال جی پڑھاتا ہوں چانگی تو یہ آج کی کلاس ہے یہ الیونت والوں کے لیے ہے تو ڈیر سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوک ویز تو ڈیر سٹوڈینٹس اگر ہم فوک ویز کی میننگ لیٹرلی سمجھے یعنی اس ورڈ کی میننگ کو ہم سمجھے تو اس سے بھی ہمارا تھوڑا کنسیپٹ کلیر ہو سکتا ہے دیر سٹوڈینٹس فوک میننز پیپل جیسا کہ آپ سمجھی سکتے ہو ویز ریفر تو دیر بیہویرال حیبیٹس تو ڈیر سٹوڈینٹس یہ جو یہ فوک ویز ہوتے ہیں فوک ویز ہوتے ہیں جو لوگوں کے طریقے کار ہوتے ہیں جو لوگ جس طرح سے لوگ سوسائیٹی میں کس طرح سے ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے یا کون سے کون سے راستے ہوتے ہیں ان کے جینے کے تو اس کو فوک ویز جو ان کے بولتے ہیں لیکن یہ فوک ویز ایسی ہے نہیں بلکہ یہ فوک ویز فوک ویز ہم نہیں بول سکتے ہیں فوک ویز ہم نہیں بول سکتے ہیں تو دیر سٹوڈینٹس جو یہ فوک ویز ہوتے ہیں یہ مطلب اگر آپ اس ان کے ایسی 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 بات کو سمجھنا چاہو گے تو فوک ویز ایسی 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 مطلب ہم کس طرح سے کھاتے ہیں ٹاکنگ کس طرح سے ہم بات کرتے ہیں یا کس طرح کے ہم لباس لگاتے ہیں یا دو وی آف ڈرسنگ دو وی آف پلینگ واکنگ یا گریٹنگ یا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے جسے ہم کنورسنگ بولتے ہیں یا ایکسپریس لاو اینڈ افیکشن ایسی ایسی ساری چیزیں انہی کو ہم فوک ویز بولتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم کھاتے ہیں کس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اب یہ ہمارا جو کھانے کا طریقہ ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہمارا جو ڈریس ڈریس کوڈ ہو یہ ساری چیزیں جب سوسائٹی میں ایکسپٹ ایکسپٹ ہو رہی ہوں تب ہم ان کو فوک ویز بولتے ہیں تو چونکہ ہم یہاں پہ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے بلکہ ہم فوک ویز کے بارے میں بات کریں گے کہ فوک ویز ہمارے سوسائٹی کے کلچر کا ایک حصہ ہے تو ڈیر سٹوڈینٹس اس کے بعد اگر ہم کچھ ڈیپنیشن پڑھیں جس سے آپ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ پاؤ گے تو سب سے پہلی ڈیپنیشن جو سمر نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فوک ویز ریپریزنٹ منز یونیک میینز آف اڈاپٹنگ ہمسیل آف ٹو دے انویرنمنٹ یہ فوک ویز ریپریزنٹ کرتے ہیں منز یونیک میینز آف اڈاپٹنگ کہ ایک ایک بندہ یعنی فوک ویز ریپریزنٹ منز یونیک میینز آف اڈاپٹنگ ہمسیل آف ٹو دے انویرنمنٹ اس کا مطلب بھی ہے کہ سمر کہتے ہیں کہ فوک ویز ایک انسان کا ایک یونیک ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے اپنے انویرنمنٹ کو یعنی وہ اپنے ایک خاص طریقے سے اپنے انویرنمنٹ میں خود کو اڈاپٹ کرتا ہے یعنی خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے یا اس میں خود کو ضم کرتا ہے یعنی جس طریقے سے وہ اس سوسائٹی کے مطلب یعنی جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے مطلب جو اس کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈنگ ہوتا ہے اس ڈنگ سے اس اپنے ایک خاص ڈنگ سے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہونا چاہیے جب جب وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہوتا ہے تب ہم اس کو فوک وی بول سکتے ہیں اس طریقے سے وہ خود کو اس سوسائٹی کا میمبر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوسری ایک ہیں جن کو ان پولتے ہیں گلن اور گلن تو وہ کہتے ہیں کہ فوق ویز اور بہیوئر پیٹرنز آپ ایوری ڈی لائف ویچ جنرلی ارائز انکانشیسلی ان ایک گروپ یعنی فوق ویز یہ بہیوئر کا ایک وہ خاص پیٹرن ہے جو ہم ایوری ڈی لائف میں مطلب ہماری ایوری ڈی لائف کا ایک وہ پیٹرن ہے جو ہم میں یا جو اس سوسائٹی میں جو ہم میں آتا ہے انکانشیسلی 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 بینس ان نوینگلی کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں بلکہ ہم دیکھ کے اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں یا امیٹیشن کے ذریعے سے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ تھی ڈیپنیشن اس سے آپ سمجھ سکتے ہو فوق ویز کیا ہوتا ہے یعنی فوق ویز کا مطلب ہے کہ ہم ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے ہمارا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے جب ہم وہ طریقے اپناتے ہیں سوسائٹی میں پھر وہ سوسائٹی ان کو ایکسپٹ کر دیا یعنی سوسائٹی کو ان طریقوں پر کوئی اعتراض نہ ہو تو ان طریقوں کو ہم فوق ویز بولتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ اس کنسپٹ کو اس بات سے اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو اگر آپ اس کا نیچر سمجھو گے جو یہ فوق ویز ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ سوشل ان نیچر یعنی جو یہ فوق ویز ہیں یہ پروڈکٹس ہیں کس کے؟ مینس گروپ لائپ کے یعنی سوشل یہ فوق ویز یہ انسان میں آتے ہیں کس طرح سے جب وہ ایک گروپ میں رہتا ہے اب اگر وہ اکیلا رہتا ہے کسی جنگل میں رہتا ہے تب ہم اس کو طریقہ اس سوسائٹی کا طریقہ نہیں بول سکتے ہیں کس کو؟ یعنی اس کے رہنے جس طرح سے وہ رہتا ہو جس طرح سے وہ کھاتا ہو تب یہ سوشل ان نیچر نہیں ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ سوشل ان نیچر تب ہی ہوگا جب وہ کسی گروپ میں رہتا ہو اسی طرح سے ایڈی اس تر دینٹس اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ایک سوشل پریکٹس بکمس فوق ویز انسان کیا ہوگا جو فوق ویز ہوتی ہیں وہ سوسائٹی میں بار بار کیے جاتے ہیں تب ایک سوشل انسان کیا ہوگا دوسرا شخص جو سوسائیڈی کا ممبر ہوتا ہے جب وہ ان کو دیکھتا ہے بار بار دیکھتا ہے یا بار بار ان طریقوں سے اپنے کام کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ریپیٹیٹو ہے ان کریکٹر مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تو تیسری بات ہے اس کی نیچر میں کہ یہ انپلاند اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا فوک ویز کا اوریجن ہے یہ ابسکیور ہے یعنی جیسا کہ سمر بھی بولتے ہیں that they arise automatically and unconscious جیسی طرح سمر اپنی ڈیفنیشن میں بولتے ہیں کہ یہ جو یہ طریقے فوک ویز ہوتے ہیں یہ unconsciously آتے ہیں automatically آتے ہیں لوگوں میں یا transmit ہوتے ہیں automatically یعنی وہ دیکھتے ہیں اس سوسائیٹی میں رہ رہ کے وہ دیکھتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں پھر اسی طرح سے جیتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی پلان سے کسی کو شکھایا نہیں جاتا ہے اسی طرح سے اور ایک بات ہے یہ انفارمل یعنی اس کا کوئی ان طریقوں کا کوئی لکھا ہوا کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھے ہوئے ہوئے تھے کہ آپ لوگ کو یہ کام اس طرح سے کرنا ہے کھانا اس طرح سے کھانا ہے یا بات اس طرح سے کرنا ہے ڈریس ایسی اس طرح سے لگانا ہے لگانا ہے چلنا اس طرح سے کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہوئے نہیں ہوتی یہ بہت سارے ہیں ان کو انلسٹ نہیں کر سکتے ہو مطلب کہ کون کون سطری کا کس کس چیز کو ہم پھوک ویز میں انلسٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ اس کی کتاب نہیں بنا سکتے ہو بیکی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نیومرس تو نیومرس ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اتنے سارے ہیں کہ آپ ان کو گنی نہیں سکتے ہو اور ایک بات ہے دیر سبجیکٹ چینج یعنی جو یہ پھوک ویز ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں فر ایکزمپل جس طرح سے کنڈیشن ہو اگر آپ کورونا کی مطلب آج کورونا کی ماہ ہماری چل رہی ہے یہاں پہ اگر اس سے پہلے اس سے پہلے ہم کس طرح سے کام کر رہے تھے آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج پھوک ویز ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن کے حساب سے چینج بھی ہو جاتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس یہ تھی کچھ بات ہیں پھوک ویز کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ٹپک میں دیر سٹوڈنٹس تب تک کے لیے سٹے ہوم سٹے سیف اور تھینکیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں